اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے بلک کے لئے بنا رہے ہیں چنل چارٹ جو گھر میں بنایا جاتا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے چنل چارٹ کی اور آج ہم اس بنایں گے اور آپ کھائیں گے تو آپ بس کھاتے ہی رہ جائیں گے اور ہمیشہ ہی آپ کا دل چاہے گا ہم بس گھر کی چنل چارٹ بنائیں سو تو ہم نے اس میں جو انگریڈنٹس یوز کرنے ہیں وہ سب سے پہلے ہم نے لینے ہیں وائل ہوئے آلو ان آلو کو چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے ٹھیک ہے مجھے آلو بہت پسند ہے اس لیے میں مساست کھا بھی نہیں ہوں اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس جلنے ہیں وہ ہم نے سب اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑ چھوڑا پانو بھی میں نے رکھا ہے تاکہ یہ اچھے سے ان کا ذائقہ بن جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لیے ہیں تماتر باریک باریک ہم نے ٹھوارٹ کاٹے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھوارٹ ہم نے ڈال دی ہیں جی تو ہم نے ٹھوارٹ لے لی ہیں اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے ٹھیک ہے پیاس ہم آپ کو جتنا آپ کا دل چاہے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگتے تو آپ تھوڑے سے ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ہری میرچ ڈال لیں گے ٹھیک ہے ہری میرچ میں نے تھوڑی سے لیا ہے بس ایک ہری میرچ میں نے لیا ہے کیونکہ بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں تو پھر ہری میرچ بچوں کو بہت خراب کرتی ہے بڑا کو بھی خراب کرتی ہے تو بچوں کو پھر کیسے خراب نہیں کر سکتی ہوں اس کے بعد میں نے لیا ہے لائمن میں نے کٹھی اگر اس کو نکالا فیکتا ہے اس کو اپر اس کو نچوڑ دیا ہے لائمن کو اس کو نچوڑ دی رہوں گی چھوٹے چھوٹے نارمل سائز کیا ہے نہ چھوٹے بڑے ہیں ہاں نہیں ہم نے اس میں لائمون ایڈ کیا ہے لائمون کے بعد اس میں ہسپیزائی کا نمک ایڈ کریں گے ہوگی ٹھیک ہے1ہ آپ اچھی طریقہ اس کی بات کو گھرے کے بعد کیا نہیں کر امیلے کے مزیر نہ لوگ اس کے بعد ہم نے اس کے بعد چیزا کیا ہم کو جو مزیر کر گیا جیسے کی خلاصگی ہے اس کی مزیر میں چھوڑہ کی ج کچھ ضرور کی طرف کا خلاص گے بالشے کی طرح اورůھ ہم نے ایلیم کی گھٹنی مکس کروں جا آپ نے اور اس کے بعد یہ سنیودا آئے بہت آپ کو گیا یہ ہمارا بہت ہی مزے کا چنل چارٹ تیار ہو گیا ہے میرے دل کہتا ہے کہ میں روز اس طرح کی ریسپی بنا ہوں روز کھاؤں آپ ٹرائے کیا کریں اور اچھی اچھی ریسپی بنایا کریں سڑی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ریسپی بھی بنانی چاہیے ہمیں اس طرح کے بھی کام آنے چاہیے چنل چارٹ کھائیں گے تو بس میرے طبی میں موں میں پانی آ رہا ہے میں اسے سبر نہیں ہو رہا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا چھنڈا کر لیں تو اور بھی یہ بہت ہی مزے کا بن جائے گا واو جسٹ واو